شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڑیٹ کہتے ہیں آپ ساتھ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اگزامپل نمبر سیون اور اگزامپل نمبر ایک آج جو اگزامپل نمبر سیون میں ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے دیکھیں مولز ہم لوگوں نے ایک سیمپل فارمولہ پڑھا ہوا ہے کہ میس اوور مولر میس یہ جو میس اوپر ہوتا ہے یہ اگر دیا گیا ہوتا ہم اس کے لئے مولر میس کیا ہوتا ہے اور مولر میس کیا ہوتا ہے میس اوپ ون مول آف سبسٹانس آج جو میرے لام لوگوں نے سالو کرتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا مولز دیا جائیں گے اور جو مولر میس ہے وہ ہم سبسٹانس سے کیلکولیٹ کریں گے اور پوچھا کیا جائے گا میس پوچھا جائے گا تو آج یہ سٹیپونٹ دیکھتے ہیں اگزامپل نمبر سیون کی کیلکولیٹ دا میس کیا پوچھا ہے کہ میس کو کیلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ٹیم کی پاور مائنس 3 مولز ساتھ انہوں نے دے دیا اس کے مولز دے دیا ٹھیک ہے اتنے مول ہیں مول کو ہمیشہ ایم سے انڈیگیٹ کریں گے اور ایم جی ایس کو فور یہ ایک سبسٹانس دے دیا تو یہاں پر انہوں نے میس پوچھا ہے ٹھیک ہو گیا مول دیئے ہیں اور سبسٹانس بتا کے کونس ہے ایم جی ایس کو فور اب ہم اس سبسٹانس سے کلکولیٹ کریں گے وہ کیا ہے مولر مائنس اف ایم جی ایس کو فور دیکھو مگنیشن کا مائنس ہوتا ہے ٹوانٹی فور سلفر کا مائنس ہوتا تھرٹی ٹو اور اکسیجن کا ایک اکسیجن کا سکسٹین اور کیونکہ اکسیجن تعداد میں یہاں پر چار ہے لہذا اگر چار اکسیجن ہوں تو ٹوانٹل اکسیجن کا یا پر میس کتنا ہو جائے گا فور ملٹیپلائی سکسٹین تو سکسٹی فور جب ہم ان تینوں کو سمپ کریں گے تو ہمارے پاس جو مولد مائنس ایم جی ایس کو فور کا بن جائے گا وہ ہوگا فور مل اب یہاں پر چیک کیجئے کہ ہمارے پاس ایک چیز مول بھی ہے دوسری چیز مولر مائنس بھی ہے تو ہم آسانی کے ساتھ اس کا کیا کر سکتے ہیں مائنس کیلکلیٹ کر سکتے ہیں اب کیا کرتے ہیں ہم فارمولا کو فور چینج کرتے ہیں مول ملٹیپلائی مولر مائنس میں اسے ایم ایم سے لکھ رہا ہوں ایکوال ٹو مائنس یا میں اس کو لکھ سکتا ہوں مائنس آف ایم جی ایس کو فور جو ہم لوگوں نے کیلکلیٹ کرنا ہے مائنس آف ایم جی ایس کو فور وہ برابر کسی ہوگا مول ملٹیپلائی مولر مائنس مول ہمارے پاس کتنے ہیں ٹیم کی پاور مائنس ثری مول ہے اور مولر مائنس ہمارے پاس یہاں پر مولر مائنس ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پر ون ٹونٹی گرہم پر مول ہے اب یہ جو ٹیم کی پاور مائنس ثری ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون مول اور ملٹیپلائی جب ہم اس کو کریں گے ون ٹونٹی کے ساتھ تو ہمارے پاس جب ہم ملٹیپلائی کریں گے دونوں کو تو سول ہوگا ہے ہمارے پاس صرف کتنا آجے گا زیرو پوائنٹ ون ٹو گرام تو پوچھا جو گیا ہے کہ ٹیم کی پاور مائنس ثری مول اور ایم جیسے فور ہوں گے تو وہ کتنا وزن رکھیں گے اس کا وزن کتنا ہوگا دیرو پوائنٹ ون ٹو گرام دو گرام دو گرام نیکٹ ہم چلتے ہیں اگزامپل نمبر ایٹ کی طرف اگزامپل نمبر ایٹ کیا ہے اگزامپل نمبر ایٹ کیا ہے ایک لکھا والا آئیس لکھا ہوگا دیکھیں آئیس یہاں پر ہم کیا لیں گے آئیس کو ہم یہاں پر وارٹر لکھیں گے اور اس کا فارولہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایچ ٹو او ہوگا پھر دوسری بات پوسچن کو شروع کرنے سے پھیلیں یہاں پر انہوں نے پوچھا ہے ہاو مینی وارٹر مالیکیول وارٹر مالیکیول کی تعداد کتنی ہوگی دو ٹرم اکثر آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملے گی ایک ٹرم ہوگی نمبر آف گرام مالیکیول اور ایک ٹرم آپ لوگ لکھنے میں نمبر آف مالیکیول دیکھیں دو ٹرم ہوگی ایک گرام مالیکیول اور ایک سمپل مالیکیول جب اگر بات کی جائے نمبر آف گرام مالیکیول ہی تب آپ سمپل فارولہ کیا لگائیں گے نمبر آف گرام مالیکیول سے مراد مول سے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تب آپ فارولہ آپ لوگ لگاتے ہیں گیور میس اوور مولر میس لیکن جب گرام کا ورڈ نہ آئے اور سمپل یہ کہا جائے نمبر آف مالیکیول نمبر آف مالیکیول مالیکیول کی تعداد کتنی ہے تب جو فارمولہ آپ لوگوں نے ڈوز کرنا ہے وہ کونسا ہوگا میس گیور میس اوور مولر میس ملٹیپلائیول اب کیا پچھ گی تعداد پچھ گئے یہ خیال رکھیں اگر ایک میں لفظ گرام آئے گا ایک میں لفظ گرام نہیں آتا یہ نمبر آف گرام ایکٹم بھی ہو سکتا ہے نمبر آف گرام مالیکیول بھی ہو سکتا ہے نمبر آف گرام آئنز ہو یا نمبر آف گرام فارمولہ یونٹ ہو تب آپ لوگوں نے سمپل میس اوور مولر میس کرنا ہے جی اگر دیکھو میں نے لفظ یہاں پر لکھا ہے نمبر آف گرام مالیکیول نمبر آف گرام ایکٹم ہو سکتا ہے نمبر آف گرام مالیکیول نمبر آف گرام فارمولہ یونٹ نمبر آف گرام آئنز کی بات ہی گھر ہے لفظ گرام آنا ضروری ہے تب میس اوور مولر میں چیز کریں گے اور جب بات ہی جائے نمبر آف ایکٹم تعداد ہی بات ہی جائے گرام کا وڈن آئے نمبر آف مالیکیول نمبر آف آئنز تب کیا فارمولہ یونٹ کر جائے گا میس اوور مولر میس ملٹیپلائی ایوگڑھو نمبر اب جو کوسچن مارے پاس ہے ہاں میری وارٹر مالیکیول آئر ڈیر ان ٹین گرام آف آئنز اس کے علاوہ کچھ اور بات کی پوچھی بھی ہے کہ نمبر آف ہیڈروجن ایٹم کتنے ہیں اس میں ٹین گرام آف آئنز کے اندر نمبر آف اکسیجن ایٹم ٹوٹل نمبر آف آئنز ان ٹین گرام آف آئنز ان ٹین گرام آف آئنز ان ٹین گرام آف آئنز اس کوسچن کے اندر پوچھے گئے اس سے پہلے ایک بات اور سمجھئے گا جبکہ ہم بات کریں ون مول آف وارٹر کی ون مول آف وارٹر اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ون مول آف وارٹر ہمیشہ ایکول ہوگا کس کے ایٹم گرام آف آئنز کے اور ایک بات اور یاد رکھے گا یاد رکھے گا کوئی انڈی ویوجیل آپ مالی کیوں لے لے وارٹر کا ایک مالی کیوں وارٹر کا ٹھیک ہے اس کا جو میت ہوگا وہ ایٹم اے ایم یو ہوگا اب بہت انہوں نے کیا کیا ہے ون مول آف وارٹر ہے اس کا ویٹ ہمیرے پاس کتنا ہوگا ایٹم گرام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک مول وارٹر کا ہمارے پاس ہے اس کے اندر پانی کے مالیکیول کی تعداد کتنی ہوگی وہ ہمیشہ ایکول ہوگی 6.023 23 مالیکیول وارٹر ٹھیک ہوگا میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں اگر ایٹم گرام ہے وہ برابر ہوتا ہے اتنے مالیکیول پر انہوں نے یہ کہا ہے اگر آپ کو دے دیئے یہ ٹھیک گرام بتائیں اس کے اندر مالیکیول کتنوں میں ہم نے یہ چیز پرائنٹ کر لی اب فارمولا لگائیں نمبر آف وارٹر مالیکیول مالیکیول کی تعداد ہم لوگوں نے کیلکولیٹ کر دی ہیں تو مالیکیول ملٹی پلائی ایو بیڈرو نمبر اب جی سوال مسٹر جو سٹیٹمینٹ میں دیا گیا ہے 10 گرام مالیکیول ہوں سبسٹانس سے کلکولیٹ کرتے ہیں جیسے یہاں پر اور اس کے ہمارے جو کلکولیٹ کر دیں وارٹر کے آئیس کے اور وارٹر کا مولنر میں اس کتنا ہوتا ہے 18 گرامز ہوگا اور ملٹی پرائی کے ساتھ کر دیں گے 6.02 10 کی پاور 23 جب 10 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 18 کی ساتھ ہمارے پاس کیا انصر آئے گا 0.55 ملٹی پرائی 6.02 10 کی پاور 23 تو در پہنچ اس کو سوڑ کریں گے تو ہمارے پاس انصر آئے گا 3.31 ملٹی پلائے 23 مالیکیونز آف وارٹر ٹھیک ہوگا مطلب 1 مول کا 18 گرام تھی اس میں تعداد کتنی آئی تھی مالیکیون کی ایور بڑھو لیکن اگر 10 گرام دے جی جائے تو اس کے اندر کتنی مالیکیون کی تعداد آئی تھی نیسٹ اب دیکھیں اگر وارٹر کی سٹرکچر کو ہم دیکھیں اس کے اندر دیکھیں ہیڈروجن ایٹم کی تعداد کتنی ہے ایک اور ایک دو ہیڈروجن ایٹم ہیں اور میں کہوں کہ یہ ہمارے پاس صرف ایک مالیکیون ہے صرف ملٹ کیا ہے ایک مالیکیون تو ایک مالیکیون میں کتنے ہیڈروجن ایٹم آ رہے ہیں دو ہیڈروجن ایٹم ایسا ہے یا نہیں ایسا ہی ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاس مالیکیون دو کر دیا ہے تو بتائیں اب ہیڈروجن ایٹم کتنے ہیں تو تب آپ کیا کریں گے ایک کے اندر دو ہوں گے ہیڈروجن ایٹم تو دو مالیکیون کے اندر کچھ میں ہوں گے چار تو جتنے ہیڈروجن ہوں گے اس کو مالیکیون کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے م Civis long جتنے میں سے پوچھا گیا تو یہ کتنے ہیڈروجن10 ایٹم آ جائیں گے یہاں پر تونٹی آ جائیں گے سمپلی ہم لوگوں نے ایسے ہی کلکولیٹ کرنا ہے نیکٹ ہم لوگوں نے نمبر آف ہیڈروجن ایٹم کلکولیٹ کرنے کس میں سے 10 گرام آف آئس میں اور 10 گرام آف آئس میں مالیگل کی تدار کتنی ہے اتنی ہےı اب گوز کی جائے کہ اتنے مالیگل میں انہوں نے پوچھا کیں ہیڈروجن کی کتنی ہے اب 1 مالیگل آف دو ہی تو رکھتا ہے ایک یہ ہے ہیڈروجن یہ دوسرا ہیڈروجن اب پوچھا ہونے کیا ہے اگر آپ کے پاس دس گرام آئیس ہو مطلب اس کے اندر مالیکل کی تعداد کتے ہیں 3.31 ملٹیپلیٹ 10 کی پاور پونٹ کی 3 مالیکلز آف واتر کنٹین ہیڈروجن ایٹم تو میں نے آپ کو بتایا کہ سمپلی جو تعداد ہوگی جتنے ہیڈروجن ہوتے ہیں اس کو مالیکل کے ساتھ ملٹیپلیٹ آتے ہیں جتنے مالیکلز ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہیڈروجن ایٹم کی جو تعداد ہے کہ وہ کتنے ہیں 6.62 ملٹیپلیٹ 10 کی پاور 23 ایٹمز آف ہیڈروجن اب مالیکلز کا واتر نہیں ہیڈروجن اب ہم ایٹم کی بات کر رہے تو ایٹمز آف ہیڈروجن ہوگی نیچ نمبر اوکسیجن ایٹم سیم وہی بات ہے اوکسیجن ایٹم کی تعداد ایک ہے 1 مالیکلز اوکسیجن ایٹم 1 اور اگر ہمارے پاس مالیکلز کی تعداد کتنی ہو 3.31 ملٹیپلیٹ 10 کی پاور 23 تو اس کی اوکسیجن ایٹم کتنے ہوگی سمپلی ہم کتا کریں گے اب 1 کو ملٹیپلیٹ آزیں گے 3.31 10 کی پاور 23 کے ساتھ تو اس کا ہمارے پاس کتنا آجے گا 3.31 ملٹیپلیٹ 10 کی پاور 23 ایٹمز آف اوکسیجن تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل کیا آگیا اوکسیجن کے ایٹم آگیا نیسٹ ہے ہمارے پاس ٹوٹل نمبر ایٹمز ٹوٹل ایٹمز ہیتنے ہیں اب دیکھو اس کی اندر ایک دو اور یہ تین دو ہیڈروجن اور ایک اوکسیجن ایٹم ہے ٹوٹل تین ہیڈروجن ایٹم ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے ٹوٹل نمبر آف ٹوٹل نمبر آف ایٹمز ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر آف ایٹروجن اوکسیجن ایٹم ان کی تعداد کتنی ہوگی جی یہ ہمارے پاس جو کیلکولیٹ کیا آپ لوگ انہیں ہیڈروجن ایٹم کی تعداد اور یہ ہم لوگ انہیں کون سی چیز کیلکولیٹ کیا اوکسیجن ایٹم کی تعداد جب میں ان کو سم آب کروں گا تو اس کا انسر کتنا ہمارے پاس آجے گا ملیٹ پیٹ ٹوٹل نمبر آف ایٹم ٹوٹل نمبر آف ایٹم ڈو 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 ڈو